بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں مقیم میرے بھائی سب جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب میں صوبہ نو سے شام پانچ بجے تک کرفی اٹھا لیا گیا ہے کچھ دنوں سے آپ اپنے شہر میں اس دوران کہیں بھی آ جا سکتے ہیں کام کے سلسلے میں بھی صوبہ نو سے شام پانچ بجے تک تو سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں ابھی بھی کرفیو چل رہا تھا جن میں سر ریفرست مکہ المکرمہ ہے مکہ میں ابھی بھی چوبیس گھنٹے کا کرفیو ہے اور آپ نے سنا ہوگا الحاصل الحفوف کے کچھ علاقوں سے ابھی دو تین دن پہلے ہی کرفیو اٹھایا گیا ہے تو مدینہ شریف کے بھی کچھ علاقے چوبیس گھنٹے کے کرفیو میں تھے ان علاقوں میں گھر سے باہر نکلنا بھی ممنوع تھا کھانے پینے کی ایشیا بھی ان علاقوں کے گھروں پر ہی مہیا کی جاتی تھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اور اگر کچھ اپنے طرز زندگی کے طور پر ان افراد کو کچھ چاہیے ہوتا تھا تو یہ آن لائن آرڈر کرتے تھے اور انہیں فراہم کیا جاتا تھا ان علاقوں میں آپ کو میں بتاتا چلوں آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ لکھے ہوں گے جی میرے بھائی یہ علاقے تھے ان سے بھی ابھی کرفیو ختم کر دیا گیا ہے آج ہفتہ والا یعنی کہ یوم السبت ہفتہ والا دن سے ان علاقوں سے بھی کرفیو اٹھا لیا گیا ہے مدینہ شریف میں جیسا کہ پہلے ہی صوبہ نو سے پانچ بے تک کرفیو اٹھایا گیا تھا لیکن یہ علاقے چوبیس گھنٹے کے کرفیو میں ہی تھے لیکن یہ حرم کے نزدیک ترین کے علاقے تھے بھائی ابھی ان علاقوں سے بھی کرفیو الحمدللہ اٹھا لیا گیا ہے یہاں کے تمام افراد تمام فیملیز اپنے گھروں سے اب باہر نکل سکتے ہیں بس شرطے کے صوبہ نو سے شام پانچ بجے تک بس چوبیس گھنٹے کا کرفیو نہیں ختم کیا گیا ہے صوبہ نو سے شام پانچ بجے تک کا ہی کرفیو ختم کیا گیا ہے ان علاقوں سے بھی ان علاقوں میں سے آپ صوبہ نو سے پانچ بجے تک کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ شام پانچ سے صوبہ نو بجے تک کرفیو ہی رہے گا چوبیس گھنٹے والا حساب ہی رہے گا کرفیو کا صوبہ نو سے شام پانچ بجے تک ان علاقوں سے کرفیو ختم کر دیا گیا ہے اور ہمیں امید کی جا رکھی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مکہ المکرمہ سے بھی کرفیو ختم کر دیا جائے گا مکہ المکرمہ کے کچھ علاقوں میں باقی رکھا جائے گا باقی مکہ المکرمہ سے بھی کرفیو ختم کر دیا جائے گا اور شہر ٹو شہر یعنی سے مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جانے پر بھی پبندی ہے جو تمام شہروں میں اگر آپ کسی بھی شہر میں نہیں جا سکتے اس وقت ان شہروں سے یہ پبندی بھی ختم کر دی جائے گی اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلا دی جائے گی امید کی جاتی ہے عید سے پہلے پہلے یہ کام بھی ہو جائیں گے